السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امیتہ اب سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے میں بہت ٹھیک تھاک ہوں تو ما شاء اللہ سے گرمی جو ہے وہ تقریباً تقریباً ختم ہو چکی ہے بارش شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہے اور بہت مزا آ رہا ہے گرمی اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی دعائیں مانگ مانگ کہ اللہ سے بارش اللہ نے بارش بیجی ہے تو یہ بارش انجوائے کر رہی تھی میں مٹھا بنا دیں بارش کے موسم میں کبھی کبھی تو بارش کے موسم میں پپوڑے جو ہے نا وہ کھائے جاتے ہیں اور چٹ پٹی چیزیں لیکن آج مٹھے کا مور تھا تو میں نے بھی آج مٹھا ہی بنایا تو ویورز آپ سنائیں آپ کیسے ہیں گرمی آپ کے علاقوں میں کیسی ہے اور کیسے دن گزر رہے ہیں گرمی میں ضرور مجھے بتانا آپ لوگوں نے کمنٹ میں کیسے دن گرمی میں گزر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دودھ جو ہے نا تھوڑا سا تقریبا میرے پاس عید کی چھٹیوں پہ میں گئی ہوئی تھی دودھ تھوڑا سا جمع ہو گیا تھا میرے پاس اس کی میں نے دودھ کو میں نے سرکہ ڈال کے تو اس کو میں نے پنیر بنا لیا تھا تو اس کو مسل مسل کے اس کو اتنی زور سے مسل نہ دو چیزیں بناوں گی پنیر کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے وہ بھی ایسی طریقے سے بلکل ایسی بہت ہی آسان طریقے سے تو یہ دیکھیں میں نے دودھ کو دودھ میں میں نے آدھا جو ہے نا پنیر اس میں میں نے ڈال لیا تھا تقریبا دو کلو دودھ تھا اس کا میں نے پنیر بنایا تو پنیر میں میں نے آدھے پنیر میں میں نے ڈال لیا تھا سوکھا دودھ اور سوکھا دودھ دو ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ نے ایک کلو پنیر بنایا ہے تو اس میں آپ صرف دو چمچھی ایڈ کریں گے دو ٹی سپون جو ہے نا سوکھا دودھ ایڈ کریں گے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مسل نہ ہے اتنا مسل نہ ہے کہ اس میں کوئی کریک باقی نہ رہے تو پھر مسل اس کو اچھی طرح سے بنا کر آپ نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چھٹی ٹکیاں بنا لینی ہے جو آپ نے رسملائی بنانی ہے اس کی تو آپ نے جو ہے نا ٹکیاں بنانی ہے رسملائی کی تو یہ واضح آ رہی تھی تو میں نے کھڑکی بند کی ہے تو ٹکیاں بنا کے نا تو آپ نے دودھ جو ہے نا تقریباً ایک لیٹر یا ڈے لیٹر دودھ تھا جو میں نے گرم کیا اس کو تھوڑا سا گھڑا کیا تو وہ ٹکی ہیں جو میں نے بنائی تھی اس میں ڈال دی رسملائی کی تو وہ ایک طرف وہ بن گیا دوسری طرف جو پنیر میں نے بچایا تھا اس کا میں آپ کو مٹھائی بنانی جو کہتے ہیں کلاکند وہ بنانی سکھاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا اس میں میں نے جو ہے نا تین ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے ڈالے تھے ملک کے کوئی بھی ڈرائی ملک آپ لے سکتی ہیں نیڈوں لے سکتی ہیں جو بھی آپ کو تو یہ بات وہ تھوڑا سا گھڑا ہو گیا تو اس میں میں نے پنیر ایڈ کر دیا وہ چولے سے نیچے اتار کے ہم نے پنیر کو ایڈ کرنا ہے تو اچھی طرح سے اس کو یک جان کر لینا پھر ہم اس کو پکائیں گے یہ پکا آگے اتنا پکانا ہے کہ جو پنیر ہے وہ گھی چھوڑ دے تو یہ دیکھیں میری کلا کند جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے میں ویڈیو آپ لوگ کے لیے سے جلدی بناتی ہوں اگر تھوڑی بڑی ہو جائے تو اب تھوڑی سی ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھتے لوگ تو میں کہتی ہوں چلے تھوڑی تھوڑی سکپ کار کر کے بناتی ہوں تاکہ پوری ویڈیو دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں میری رسملائی اور کلا کند جو ہے وہ میری تیار ہو چکی ہے میں نے اس کو جو ہے نا تقریباً پلیٹ میں اچھی طرح سے صحیح کر کے برابر کر کے اس کے اوپر بادام گارنل کیے تو رکھ دی پریج میں تھوڑی دیر کے لیے اب میں نے نکال کے آپ لوگوں کو اس کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں میری کلکند جو ہے وہ کیسی بنی ہے بہت مزیدار اور بہت مزایا تو یہ دیکھیں گھر میں ہی آپ اس طرح تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو زیادہ محنت نہیں ہوتی اور صاف ستری چیز آپ کھا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو کارٹ کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت مزید کی کلکند مٹھائی کہتے ہیں اسے جو بھی کہتے ہیں وہ میں نے بنائی تو بچوں نے کھائی بہت انجوائے کیا تو اتنی دیر جب تک میں نے مٹھائی بنائی پھر میں نے دوہر کا کھانا بنایا تو پھر جو ہے نا یہ ساری کام کرتے کرتے شام ہو گئی اور بارش بھی ختم ہو گئی بارش کے بعد کا جو ویو ہے وہ بھی میں آپ کو وہ بھی میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت خوبصورت وہ بھی ویو تھا بارش کا تو تھا خوبصورت لیکن یہ جو بارش کے بعد کا جو ویو ہے نا آسمان کا وہ بہت ہی خوبصورت تھا تو آپ اپنا خیال رکھنے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خوشیاں دیر خوشیاں بارٹنی کی تفیق دے تو پلیز ویڈیو کو دیکھئے گا اور شیئر کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو آسان ریسپی میں بناتی ہوں بہت آسان طریقے سے سمپل طریقے سے وہ دوسرے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے تو یہ دیکھیں یہ بارش کے بعد کا ویو ہے تو اللہ